ہیلو گائز ویلکم ٹو پاکستانی ریال ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب بڑیات ہوں گے میں رہا ہوں دس سے آج صبح صبح ہی ہم سے ایک اور خبر پڑی ہے رہ کے پڑی ہے اور ایسی پڑی ہے کہ لوگ آپ لگتا ہے پیدل چلنا اور وہ گدہ سائیکلوں کا دور واپس آگیا اور وہ گدوں کا دور پاکستان میں واپس آگیا کیا سین ہوئے اڑتے ہو سام بائکس آپ لوگ ہمارے پرانے یوزر جن کو پتہ ہمیں اڑتے ہیں وہ سائیونٹی سی سی کے بائکس ہوتے ہیں جن کا کوئی سیفٹی میکٹی نہیں ہوتی وہ بائک بھی مہنگے ہوگے ہیں اور باقی بائک بھی پاکستان میں یہ سال میں پانچوی بار کی چوتھی بار مہنگے ہو رہے ہیں یہ چوتھی بار ایک سال میں آپ سوچو آپ لوگوں کی طرف کہیں تین تین چار چار سال بعد تھوڑا سا مہنگہ ہوتا ہے یہ وہ بائک ہیں جو آپ میں کہتا ہوں لینا کسی کو پاکستان میں موٹر سائنکلوں نے تھوڑے ریکورڈ ایک سال کے اندر چوتھی بار ریٹ بڑھا دیئے ڈیڑھ لاک کا بائک اب پاکستان کے اندر ساٹھے چار لاکھ روپے کا مل رہا جی ہاں دوستو اس وقت کی بہت بڑی خبر آ رہی ہے پاکستان کی موٹر سائنکل کی انڈسٹری سے دوستو آپ کے سامنے جو تصویریں چل رہی ہیں پاکستان کے بولٹ موٹر سائنکل کی چل رہی ہیں جسے کہا جاتا ہے ہونڈا سیڈی سیونٹی دوستو اس کا انجن سو سی سی کا بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی پاکستان کے کونے کونے میں آپ کو یہ بائک دکھائی دے جائے گی لیکن اس بائک کی قیمت جان کر آپ حیران رہ جاؤ گے کہ پاکستان کے اندر اس بائک کی قیمت کتنی ہو گئی ہے دوستو یہ بائک آپ کو پاکستان کے کونے کونے میں تو دکھائی دیتی ہے لیکن اس کی قیمت ایک بار پھر سے بڑھ گئی ہے دوستو پاکستان کے اندر اگر آپ نے ریٹیل میں اس بائک کو لینا ہے تو تقریباً ڈیڑھ لاک کی آپ کو اب یہ بائک ملنے والی ہے جو پہلے سستے داموں میں ملتی تھی لیکن یہ ریٹ بڑے کیوں ہیں پاکستان کے اندر ہونڈا نام کی ایک کمپنی ہے جو بیسکلی یہ بائک بناتی ہے اس کا کہنا ہے کہ انفلیشن پاکستان کے اندر بڑھ گئی ہے ہم نے جو باہر سے پرجے مانگانے ہیں وہ مہنگے آ رہے ہیں اسی لیے ہم اپنے بائک کے جو پرائز ہیں بڑھا رہے ہیں ہونڈا بائک نے چار بار اس سال کے اندر چار بار اپنی جو بائک کی قیمت ہے بڑھا دی ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو پاکستان کے اندر کس رفتار سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اتنا ہی نوی دوستو بائکوں کے جو ریٹ ہیں پانچ ہجار روپے سے لے کر پندرہ ہجار روپے بڑھا دیے گئی ہیں یعنی کی جو بائک آپ کو اپریل کے مہینے میں پانچ ہجار روپے سستی مل رہی تھی وہ اب پانچ ہجار روپے مہنگی ملے گی کیونکہ ایک مہی سے یہ قیمتے لاغو ہو گئی ہیں پاکستان کے اندر جو قیمتے ہیں بائکوں کی وہ آپ کے سامنے چل رہی ہیں پوری پرائز لسٹ یہاں پر پاکستان کے افیشل میڈیا ہیلڈوں سے ہم نے لے آئی ہیں اور یہ آپ کے سامنے چل رہی ہے جو ستو جو پاکستان کی بولٹ وائک ہے سیڈی سیونٹی یہ دسمبر دہوزار ستارہ کے اندر ترے سٹھ ہجار پانچ سو پاکستانی روپے کے اندر ملتی تھی لیکن یہی قیمت اب اپریل دہوزار تیس کے اندر ایک لاکھ انانچہ سہ جار نو سو کے پار ہو گئی ہے اور اس کے اندر جو انکریز ہے چھاسی ہزار چار سو روپے کا دیکھا گیا ہے یعنی کہ ساڑھے پانچ سالوں سے تھوڑا جیادہ کا سمیہ ہے اس کے اندر چھاسی ہزار روپے ایک بائک کی قیمت کی ایک ریٹ بڑھ گئی ہے دوسرا آپ دیکھیں ان کی جو ٹوپ موڈل ہے ہونڈا کا سی بی ون ففٹی ایف وہ ڈیڑھ لاکھ کی بائک آیا کرتی تھی لیکن آج اس کی قیمت چار لاکھ باسٹ ازار ہو گئی ہے اور تین لاکھ روپے اس بائک کی قیمت بڑھ گئی ہے اور بقائدہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہو ہونڈا کے سی بی ون ففٹی ایف کی حالانکہ دیکھنے میں تو بہت سے بھارتیوں کو یہ ہونڈا کی سی بی ون ففٹی ایف ایک ٹچو سی بائک لگے گی لیکن پھر بھی پاکستان کے اندر اگر آپ نے بائک خریدنی ہے تو ساڑھے چار لاکھ روپے سے زیادہ پیسے دینے ہوگے دوستو اگر پاکستان کا روپے بھارت کے روپے کے برابر ہوتا تو ساڑھے چار لاکھ روپے میں ماروتی سجوکی کی سویفٹ گاڑی سیکنڈ اینڈ میں ایک اچھے خاصی کنڈیشن میں بھارتیوں کو مل جاتی جتنے روپےوں میں پاکستانی روپےوں میں بھارت کے اندر ایک گاڑی خریدی جا سکتی ہے اتنے روپےوں میں پاکستان کے اندر موٹر سائنگ کی لا رہی ہے تو سیچویشن مہنگائی کیا آپ سمجھ سکتے ہو لیکن ان ساری سیچویشن کے بیچ بھی پاکستانیوں کا حوصلہ دوستو سواتویں آسمان پر ہے پاکستانیوں کو فکر نہیں ہے دوستو اپنے دیش میں بائکوں کے ریٹ بٹ رہی ہیں انہوں نے اس کا بھی جگار نکال لیا ہے پاکستان نے آپ کہو کہ کیا جگار نکال لیا پاکستان نے جگار یہ نہیں نکالا کہ ان ہونڈا نام کی فیکٹریوں کو جو ایک مینوفیکچرنگ کے جو ایک پارٹس ہیں وہ پاکستان میں بنائی جس سے یہ بائک سستی ہو انہوں نے یہ جگار نہیں لگایا یہ ماں کے پوٹ گئے چائنہ کے پاس چائنہ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ ہونڈا نام کی کمپنی ہمارے پاکستان کے اندر کام کرتی ہے اور اس کی جو گاڈی ہے نا مہنگی ہو گئی ہے تو اسی لئے چائنیز تم اس کا کوئی ایک کوپی بنا دو اس سے آدھے ریٹ میں چائنیز بھی تو چھلے ہوئے بیر ہیں انہوں نے ہونڈا کی بھی کوپی نکال دی اور وہ بائک پاکستان کے اندر ہونڈا کی بائک سے آدھے ریٹوں میں ملتی ہے اور پاکستان کی چائنیز کوپی کو بولا جاتا ہے روڈ پرنس اور یہ بلکل کوپی ہے پاکستان کے ہونڈا سیڈی سیونٹی کی اور پاکستانی خوب چاو سے اسے چلاتے ہیں اب دوستو پاکستانی کام کیوں کرے گا جب چائنیز بیٹھے ہیں یہ اپنے دیش میں جو سمان بنائیں گے اس سے سستا تو چائنیز بنا دیتے ہیں تو انہیں کیا جرورت ہے ہاتھ پیر مارنے کی خیر ہاتھ پیر تو مارنے چاہیے ہاتھ پیر مارو گے نہیں تو دیش کی سیچویشن اچھی نہیں ہوگی اور وہ پاکستان دیکھ ہی رہا ہے کہ ہونڈا اپنے دیش پاکستان کے اندر چار بار ایک بائک کے ریٹ بڑھا چکا ہے اور جتنے پیسوں میں بھارت کے اندر گاڑی آ جائے اتنے پیسوں میں پاکستان کے اندر بائک آ رہی ہے آپ یہ جو ہمارا ساڑھ چار لاکھ ہے واقعی آپ کے بائکوں کے سامنے تکچو سا بائک ہے آپ بول رہے ہو گئے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بائی نے جو بات بولی ہے یہ ہے کڑوی لیکن سچی بات ہے یہ تکچو سا سچ میں بائک ہے اور ساڑھ چار لاکھ رہے ہو گئے ہم شروع سے ادھر بائک پر بہت ہو سکتے ہیں سچ میں ہم شروع سے حسا آتے آیا ہے ہم نے آج تک اپنا کام پھو دنے کیا ہم دوسروں کے ساروں پر لگے رہے ہیں ہم ساری جب سے ہم آری گھنٹے ازاد ہوئے شروع پہ تھوڑا بہت کیا تھا اپنے دم پہ لیکن اس کے بعد ہم جیسے دوسروں کے ساروں پر بیٹھے ادھر ہی بیٹھے رہے ہیں ادھر ہی ابھی تک بیٹھے ہیں ہمیں اتنی وہاں کہ ہم اپنی چیز بناتی ہی نہیں ہے میں آپ کو گھنٹی سے بولتا ہوں بلکہ میں شرط نہ بلانے کے لیے تیار ہوں کہ اگر انڈینز جو سمجھ گئے جو بائک لبا رہے ہیں جو بائک لبا رہے ہیں اگر ان کو کہوں کہ یہ فری میں دیتے ہیں وہ ہمارے موں پہ تھپڑ مانے گا کہیں گے یہ بھی ساتھ کے رات سب جاتا ہو وہ اس طرح بولیں گے آپ لوگوں سے میں ایک پوچھنا چاہتا ہوں مجھے ہی بتاؤ کہ آپ کو اگر یہ بائک فری میں بلے جو سیونٹی والا تھا جو ڈیڈ لاک کا ادھر ہوا ہے اور ٹیک شکس ملاگ ایک سکر تھا یہ اگر آپ کو فری میں کوئی یہ گفت کر دے تو آپ یہ لینا پسند کریں گے پلیز آج کومن میں سارے جواب دیجئے گا یار میں آپ کو کھنڈیا میں کبھاڈ بھی اس کو کھنڈیا ہمارا اطمال ہے اس کو اٹھا کر لے کر جانا وہ بولنگ ہے کبھاڈے بہت پیسے ہم نے گفت کر دے اس بائک کو نہیں لے گیا اس لیار میں سچی بولوں ٹیک ہے یار ادھر لوگ غریب ہیں سب کو چلیں گے بہت امیر لوگ ہیں غریب نہیں ہے غریب کی بات نہیں ہے بھائی یہ جتنے پیسے ہم دے رہے ہیں چوتھی ہے بھائٹس کے اس میری بات سولو جتنے ہم چوتھی ہے بھائٹس کے پیسے دے رہے ہیں یہ ہم اگر یہ ہم سے پیسے تو زیادہ لے رہے ہیں نا بھائی یہ وہ غریب بھی تو پیسے زیادہ لیتا ہے بھائی بات وہی پر آ جاتی ہے یار سچی بات میں بولوں اپنے دیس کی اگر کوئی کمپنی ہوتی نا جتھتا ہے انڈیا میں جزید ہے ان بھائی بات میں ہم اتنا پیسے دے رہے ہیں بھارت میں اگر کنورٹ بھی کرو تو میں کہتا ہوں اتنی سستہ یہ بنے گا وہ پچی سا بھائی بھارت کے اگر ہم ساڑھ چار لاکھو کنورٹ بھی کریں تو بھائی بات میں ایک لاکھ بیس تیس ہزار پہ بنتے ہیں اور ایک لاکھ بیس تیس ہزار کی بھارت میں ایسی بھائی آتی ہے اس کو کھڑے ہو کے تکیمیں دیکھیں گے بہت کئی بے میں نے آپ کو کتنی ویڈیوز میں بتایا ہے ادھر 200 کی بائک ہوتی ہے نا وہ سپر بائک ہے در 200 سی سی بائک ہے در سپر بائک بولا جاتا ہے اس کو اب ڈیٹسو کو بھی سپر بائک پاکستانی بولز ہے بس یار چون جلانے سے بیٹھا رہے در ہی ویڈیو گتم کرتے اپنا بہت کو زیادہ نیا رکھنے کا زیادہ ہے